فرماتے ہیں جو شخص اخلاص اور یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرے آپ کو یاد کرے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ لشکر صحابہ اکرام حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ ماجمعین تشریف لاکر ظاہری آنکھوں سے زیارت کراتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں یہی بات اقبال نے بھی کہی مجھے لگتا ہے اقبال وہاں سے متصر ہوا تھا جو یہ بات کہی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے جی اخلاص جو ہے یہ بہت ضروری ہے خاص طور پہ اصحاب تصوف جو ہیں وہ اخلاص پر زور دیتے ہیں اور عمل کو جسم سے تشبیح دیتے ہیں اور اخلاص کو روح سے تشبیح دیتے ہیں تو اگر جسم کے اندر روح نہ ہو تو وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اقرارم باللسان و تصدیکم بالقلب یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اور جی خاص طور پر سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ سوال پہلے اٹھایا کہ کیا وجہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود ہم جو ہے براکات سے محروم ہیں براکات وہ نصیب کیوں نہیں ہو رہی تو آپ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے ذرا توجہ کیجئے کہ کلمہ طیبہ جو ہے اس میں کوئی نکتہ نہیں ہے کلمہ طیبہ میں کوئی نکتہ نہیں ہے اور جب پڑھنے والا کلمہ کا ذکر کرنے والا کلمہ میں نکتے لگاتا ہے تو پھر اثر نہیں ہوتا پوچھا گیا وہ نکتے کیا ہیں فرمایا جس کے دل میں کیونکہ جو کلمہ ہے یہ بات بھی ارس کر دوں انسان نے سب سے پہلے جس چیز کو اپنی آنکھوں سے مشادہ کیا ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب سیدنا آدم نے نظر اٹھائی تھی وہ واقعہ پورا تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑا اس نظر میں یہ سمایا اور تصور میں آیا تو حضرت سلطان بہو کہتے ہیں کہ ہر مومن کے دل میں کلمہ طیبہ سمایا ہوا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ نکتے بھی موجود ہوں بغز کا نکتہ کینے کا نکتہ حسد کا نکتہ لالچ کا نکتہ اناد کا نکتہ تکبر کا نکتہ انا کا نکتہ اگر یہ نکتے موجود ہوں گے تو سب جانتے ہیں کہ جب کسی لفظ پر بھی نکتہ لگایا جائے تو وہ محرم سے مجرم بن جاتا ہے نکتے سے کہاں سے کہاں بات پہن جاتی ہے تو حضرت سلطان بہو نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کلمہ طیبہ کی برکات نصیب ہوں تو پھر جس طرح کلمہ طیبہ بغیر نکتوں کے ہے آپ بھی بغیر نکتوں کے پڑھیں یعنی ان چیزوں سے جو ذکر کی ان سے اپنے دل کو پا کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی وہ برکات نصیب ہوں گی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے لا الہ اب اس کا فائدہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں تو لا الہ اس میں نفی ہے تو جب انسان یہ پڑھتا ہے لا الہ تو یہاں اس کے گناہوں کی نفی ہو جاتی ہے اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ فنا ہو جاتے ہیں کیونکہ لا الہ میں فنا کی بات ہے نفی کی بات ہے اور جب وہ پڑھتا ہے الا اللہ تو اس میں چونکہ اس بات ہے تو یہ پڑھنے والا جو ہے وہ باقی ہو جاتا ہے جیسے ہم باقی بلہ کہتے ہیں اور جب وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے جیسا کہ نوشہ گنج بخش نے فرمایا اور سلطان باہو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کسی کامل کی انسان پر نگاہ پڑھ جاتی ہے اور وہ کلمے کی تلقین کرتا ہے کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں لیکن جب انسان اپنے مرشد کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ مرشد طالب کو تصور میں لاتا ہے اور لا الہ سے اس کی صورت نفس کو فنا کرتا ہے کیونکہ لا الہ میں فنا ہے اور پھر جب اللہ پڑھاتا ہے تو اللہ میں اس بات ہے زندگی ہے بقا ہے تو پھر وہ قلب و روح کو زندہ کر دیتا ہے یعنی پہلے صورت نفس فنا ہوئی اور پھر جو ہے اس کا قلب و روح جو ہے وہ زندہ ہو گیا تو پھر سلطان باہو فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ جان کو بھی پا کرتا ہے مال کو بھی پا کرتا ہے تن من دھن سب کو پا کرتا ہے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وسط اتنی زیادہ ہے کہ ایک حرف سے دوسرے حرف کا فاصلہ چالیس ہزار سال ہے یعنی اتنا زیادہ وسیع ہے اس کے اندر سب کچھ ہے کس طرح وہ اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب کچھ اس میں ہے کہتے ہیں کہ دو جہان جو ہیں یہ علم کی قید میں ہیں فرماتے ہیں دو جہان علم کی قید میں ہیں اور جو علم ہے یہ کلمہ طیبہ کی قید